اسلام علیکم ایوریون ابھی میں نے آپ کو ایک سینٹس دیا تھا سینٹس آپ دیکھیں میں نے لکھا ہے never I have visited to such an amazing place in my life اب اس میں دیکھیں اس میں point out کرنے والی جو بات ہے اب زیادہ تر بچے visit کے بعد to لگا رہے ہیں میں نے کیونکہ to لگایا ہے تو confuse کرنے کے لیے میں نے لگایا ہے اور چلیں آپ نے سینٹس ایک بنایا I have never visited such an amazing place یہ سینٹس ہے یہ آپ لکھ سکتے ہیں لیکن میرا جو مقصد تھا جس سینٹس میں میں نے سوال دیا ہے آپ کو اگر پتا ہو کہ never کے بعد ہم ہمیشہ helping verb لگاتے ہیں تو آپ یہ گلتی نہیں کرتے never have I visited to نہیں ہوگا دیکھیں verb ہے جب ہم verb کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا to نہیں آتا never have I visited such an amazing place in my life تو یہ آپ کا اس طرح ہوگا never کے بعد آپ ہمیشہ never will I meet this person never will I meet never does he work never کے بعد does لگائیں گے never جب بھی ہم استعمال کریں never has he never کے بعد آپ direct لگائیں گے never has he wasted his time in his life تو never کے بعد آپ directly استعمال کرتے ہیں his کا, have کا, will کا, shall کا never should you waste your time تو never I should, never you should waste your time کبھی نہیں ہوگا آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے never you should waste your time یہ سینٹس آپ کا غلط ہو جائے گا جو صحیح سینٹس ہے آپ کا وہ یہ ہوگا never should you waste your time تو جب آپ اس کو اس طرح کریں گے never should you waste your time پھر آپ کا یہ سینٹس سہی ہے never اگر آپ کو شروع میں رکھنا ہے تو never کے بعد آپ directly helping verb دیں گے ایک دو سینٹس اور دیتا ہوں گا آپ کو never should you waste your money never کے بعد آپ helping verb لگاتے ہیں never does he think negative never does he think negative never کے بعد does لگائے never does he think negative زیادہ تر بچے کہتے ہیں کہ سر وزٹ کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں to کا ہاں وہ کرتے ہیں بلکل جب آپ کہیں گے a visit to a historical place field تو آپ کا ہوگا لیکن جب ہم وزٹ کو as a verb استعمال کرتے ہیں تو آپ کو استعمال نہیں کرنا کبھی بھی اگر آپ کو وزٹ کو اگر as a verb i have visited to کراچی نہیں ہوگا i have visited کراچی i have visited your college i have visited your college visit یہاں پہ verb ہو گیا اسی طرح ایک اور سینٹس ہے جیسے trust کی ہم بات کرتے ہیں اب زیادہ زر لوگ استعمال کرتے ہیں he trusted on me ہم زیادہ زر بچے کرتے ہیں وہ بھائی جب آپ کا trust جب verb ہوگا تو verb کے ساتھ ہم کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں آپ اس طرح نہیں کر سکتے he trusted on me یہ آپ کا غلط ہوگا آپ simple کہیں گے he trusted me اگر آپ اس طرح کرتے ہیں he does not have trust پھر آپ لگا سکتے ہیں he does not have trust on me پھر آپ کا ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کا نہیں ہوگا as a verb ہم استعمال نہیں کرتے visit کے ساتھ to preposition آپ کا نہیں ہوگا اور never اب جب آپ کا شروع میں آئے گا تو never کے direct بات آپ his, him, shall, will, could, can آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آگیا آپ کو بالکل میرے خیال میں easy ایک آپ کو easy method بتایا ہے کہ ہم never کو کس طرح استعمال کرتے ہیں آسان شبدوں میں تو یہ تھا simple میں نے کہا آپ کو ایک ویڈیو بتائی جائے کہ ویڈیو میں اس کا کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور اگر آپ کو یہ structures دیکھنے ہیں سمجھنے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو structure یہ سمجھنے چاہیے تو link میں نے دے دی ہے اوپر description میں تو اس link کو آپ follow کریں اور یہ structure آپ سیکھ سکتے ہیں میں نے الگ الگ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں prepositions کی ویڈیوز الگ ہیں short ہے پھر اگر آپ writing کی پھر سیکھ یہ الگ بنائیے structure different structure کی ویڈیوز میں نے الگ بنائیے تو آپ آرام سے ان structure کو دیکھ سکتے ہیں link کو follow کریں playlist میں چلے جائیں playlist میں چلے جائیں گے تو آپ کو particular ایک جگہ پہ یہ ساری کی ساری ویڈیوز ملیں گی grammar کی آپ کو الگ ملیں گی essay writing کی آپ کو الگ ملے گی پرسی کی آپ کو الگ ملے گی اسی طرح pass paper جو میں نے حل کیے ہیں وہ آپ کو الگ ملے گی آپ federal public service commission کی کافی paper میں نے حل کی ہیں وہ آپ کو الگ ملے گی تو آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی problem نہیں ہے یہ سارے کے سارے structure آپ کو وہیں پہ ملیں گے thank you very much ویڈیو پسند آئیے کہ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں thank you